نکا کی تقریب کے لیے دلہن کے بالوں کے انداز مسلمان دلہن کے اس خاص دن کے مجموعی انداز کا ایک اہم پہلو ہے نکا کی تقریب ایک روایتی مسلم شادی کی تقریب ہے اور بہت سی دلہنیں اپنے بالوں کو اس انداز میں سٹائل کرنے کا انتخاب کرتی ہیں جو خوبصورت اور معمولی دونوں ایک مقبول نکا ہیر سٹائل ہاف اپ ہاف ڈاؤن سٹائل ہے اس انداز میں کچھ بالوں کو اوپر اور چہرے سے دور کرنا شامل ہے جبکہ باقی کو نیچے چھوڑنا ہے یہ رسمی اور آرام دے نظر کے درمیان توازن پیدا کر سکتا ہے اور ان دلہنوں کے لیے بہترین آپشن ہے جو اپنے لمبے بال دکھانا چاہتی ہیں لیکن پھر بھی روایتی انداز کو برقرار رکھنا چاہتی ہے ایک اور مقبول انتخاب اپ ڈاؤن سٹائل ہے اپ ڈاؤن دلہنوں کے لیے بہترین ہیں جو اپنے بالوں کو اپنے چہرے سے دور رکھنا اور خوبصورت نظر آنا چاہتی ہے ان سٹائل میں چھوٹیاں بہت اکرر شامل ہو سکتے ہیں اور دلہن کے بالوں کی قسم کی لحاظ سے یہ بہت ورسٹائل ہو سکتے ہیں نکہ ہیر سٹائل کے لیے چھوٹیاں بھی ایک بہترین آپشن ہیں ایک سادہ چھوٹی کسی بھی بالوں کے انداز میں خوبصورتی کا اضافہ کر سکتی ہے جبکہ زیادہ وسیع چھوٹی بیان کا ٹکڑا ہو سکتی اس سے ہاف اپ ہاف ڈاؤن سٹائل اپ ڈاؤن میں شامل کیا جا سکتا ہے پھولوں کو کسی بھی بالوں میں سجاوت کے طور پر بھی شامل کیا جا سکتا ہے بالوں کے انداز میں قدرتی خوبصورتی کو شامل کرنے کے لیے تازہ پھولوں آم اسنوئی کو چھوٹیوں میں بان کر حب دو میپن کیا جا سکتا ہے یہ شادی کے ٹھیم سے بھی میل کھا سکتا ہے اب ایسے پھول استعمال کر سکتے ہیں جو موسم میں ہوں یا شادی کے رنگ سکیم سے مماثل ہوں نکہ کے لیے ایک اور مقبول ہیر سٹائل کلاسک بن ہے یہ دلہن کی ترجیح کی لحاظ سے ایک سادہ بنیا وسیع ہو سکتا ہے ایک بن اندلہنوں کے لیے ایک بہترین آپشن ہو سکتا ہے جو زیادہ رسمی شکل چاہتی ہیں اور اسے بالوں پر روایتی دو پٹہ پردہ کے ساتھ جوڑا جا سکتا ہے اس بات کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ بال اور میک اپ کو شادی ہے موسیقی موسیقی